موسیقی ٹیم نے تابڑ توڑ بھلے باجی کرتے ہوئے اتیاس رچ دیا خاص کر کہ کونٹن ڈکوک کی وہ دمدار پاری جو اتیاس رچ گئی اور ورڈ کپ میں ان کا یہ دوسرا ستک بھی ہمیں دیکھنے کو ملا جہاں پر کونٹن ڈکوک نے ماتر 106 گیندو پر ہی 109 رن بنا دیے اپنی پاری میں دمدار پرپومیس کرتے ہوئے انہوں نے 8 چوکے لگا اس کے ساتھ 5 چکوں سے سجی یہ دمدار پاری کے لیے تو وہیں پر اس کے علاوہ ٹیم با باوما کی بات کرے تو انہوں نے بھی دمدار پرپومیس کرتے ہوئے 35 رن بنائے تھے تو وہیں پر ایڈن مارکرم نے بھی اس مقابلے میں اپنی 50 پوری کریس ساندار پرم میں یہ کھلاڑی میدان پر اترتے ہوئے اتیاس رچ گئے اس کے ساتھ ہی آسٹریلے ٹیم کی طرف سے بھی ساندار پرم میں اترتے لیبیس چینج نے دمدار پرپومیس کیا اس کے علاوہ سبھی بلے باج کچھ خاص نہیں کر پائے حالانکہ میچیل سٹارک نے یہاں پر ستہ اس رنوں کی پاری کے لی تھی لیکن آسٹریلے کی ٹیم نے آخری آور میں اپنے ویکیٹ کو دیے اور ساؤت اپریکہ کی ٹیم نے اس مقابلے میں اتیاس رچ دیا اور اتیاسی طریقے سے مقابلے کو جیتنے کے بعد یہاں پر مین آف دی میج چنا گیا تھا کونٹن ٹی کوک کو کیونکہ کونٹن ٹی کوک نے تابر توڑ بلے باجی کرتے ہوئے اس مقابلے میں اپنا ستک جمعیا اور اسی ستک کے پاری کی بدولت انہیں یہاں پر مین آف دی میج کا آوار دیا گیا اور جب مین آف دی میج کا آوار دیا گیا تو ان کے بیان میں انہوں نے ٹیم انڈیا کو لے کر حیران کرنے والا بیان دیا انہوں نے بتایا ہے کہ ہٹمین روید سرما سے ہی انہوں نے اپنی بلے باجی کا نبولیا اس کے ساتھ ہی کوہلی کو دیکھ کر بھی وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں خاص کر گی ٹیم انڈیا کے خلاف جب مقابلہ ہوگا تو اس میں وہ ستک جگہ کر اتیاس رچنا چاہیں گے کیونکہ یہاں پر اسٹریلے کے خلاف بھی انہوں نے ستک لگا لیا ہے لیکن اب وہ یہاں پر ٹیم انڈیا کے خلاف بھی اپنا ستک لگا کر اتیاس رچنا چاہتے ہیں کیونکہ بارتی ٹیم کے خلاف ستک لگا نہ اتنا آسان نہیں ہے اور جب وہ ٹیم انڈیک اقلاب ستک لگا دیں گے تو ان کی یہ سب سے اتیاس اکپاری ہوگی جس میں وہ دمدار پرپومنس کریں گے اٹ کے ساتھ ہیٹمینڈرویڈ سرما اور ویرات کوہلی کو لے کر بھی انہوں نے بڑے بیان دیئے وہی پر ٹیمبا باؤما کی کپتانی کو لے کر بھی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے خاص کر کہ انہوں نے کہا ہے کہ ساؤت اپریقہ کی ٹیم میں دمدار کھلاڑی موجود ہے جو کہ کمال کا پرپومنس کریں گے ایک طرح کر کے ہی جیتا تو یہاں پر بھی ہم کمال کا پرپومنس کریں گے اور ٹیم انڈیک کے اقلاب بھی جیتنے کی پوری کوشش کریں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پر انہوں نے بتا ہے کہ بارتی ٹیم کی گیندبا جی کافی دمدار ہے حالانکہ وہ یہاں پر جسپرید بمرا کے اوور کو کاٹ دے اس کے ساتھ ہی یہاں پر سراج کے اوور کو یہاں پر نکال دے تو وہ آسانی سے اپنا ستک پورا کر لیں گے تو دوستو یہاں پر کوئنٹن ڈکو کے اس رائے پر آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں